فورٹ ویلیم کالیج کی تاریخ پیشکش نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل فورٹ ویلیم کالیج کا قیام اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اردو نصر کی تاریخ میں خصوصاً یہ کالیج سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اگرچہ کالیج انگریزوں کی سیاسی مسلحتوں کے تحت عمل میں آیا تھا تاہم اس کالیج نے اردو زبان کے نصری ادب کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھول دی تھی سرزمین ہندو پاک میں فورٹ ویلیم کالیج مگربی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو لارڈ ویلزلی کے حکموں پر سن 1800 میں کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا اس کالیج کا پسمنظر یہ ہے 1798 میں جب لارڈ ویلزلی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آیا تو یہاں کے نظم و نسکوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انگلستان سے جو نئے ملازمین کمپنی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے یہاں آتے ہیں وہ کسی منظم اور باقاعدہ تربیت کے بغیر اچھے کارکن نہیں بن سکتے لارڈ ویلزلی کے نزدیک ان ملازمین کی تربیت کے دو پہلو تھے ایک ان نوجوان ملازمین کی علمی قابلیت میں اضافہ کرنا اور دوسرا ان کو ہندوستانیوں کے مزاج اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں ان کی زبان اور طور طریقوں سے واقف کرانا اردو محفل ویب سائٹ پر وہاب اعجاز خان لکھتے ہیں کہ پہلے زبان سیکھنے کے لیے افسروں کو اناؤنس دیا جاتا تھا لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برامت نہیں ہو سکا اس لیے جب لارڈ ویلزلی گورنر جنرل بن کر آئے تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ انگریزوں کو اگر یہاں حکومت کرنی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ کمپنی کی ملازمین کا مقامی زبانوں اور ماحول سے آگاہی کے لیے تعلیم و تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا جائے مذکورہ وجہات کی بینہ پر ویلزلی نے کمپنی کے سامنے ایک کالیج کی تجویز پیش کی کمپنی کے کئی عہدے داروں اور پادریوں نے اس کی حمایت کی اور اس طرح ڈاکٹر جان گلکریشٹ جو کہ ہندوستانی زبان پر دسترس رکھتے تھے کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس دینے کے لیے تیار ہو گئے اور لارڈ ویلزلی نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سیویل انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال، اڑا عیسا اور بنارس میں اہم عہدوں پر مقرر نہیں کیا جائے گا جب تک وہ قوانین وہ زوابط کا اور مقامی زبان کا امتحان نہ پاس کر لے اس فیصلے کے بعد گلکریشٹ کی سربراہی میں ایک جنوری سیونٹین نائنٹی نائن میں ایک مدرسہ اورینٹل سیمنری قائم کیا گیا جو بعد میں فورٹ ویلیم کالیج کا پیش خیمہ ثابت ہوا کچھ مسائل کی وجہ سے اس مدرسے سے بھی نتائج برامد نہ ہوئے جن کی توقع تھی جس کے بعد لارڈ ویلزلی نے کالیج کے منصوبے کو املی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا فورٹ ویلیم کالیج کا قیام لارڈ ویلزلی نے کمپنی کے آلہ حکام سے منظوری حاصل کر کے 10 جولائی سن 1800 میں فورٹ ویلیم کالیج کلکتہ کے قیام کا اعلان کیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کالیج کا یوم تاسیس چار مائی 1800 تصور کیا جائیں گا کیونکہ یہ دن سلطان ٹیپو شہید کے دار الحکومت سرنگا پٹم کے سکوت کی پہلی سالگیرہ کا دن تھا یعنی کہ اس کالیج کا قیام ایک ایسی تاریخی یادگار رہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی اہم ترین حضیمت کا دن تھا اور انگریزوں کی دانست میں ان کے سب سے خطرناک اور اہم ترین دشمن سلطان ٹیپو کی شہادت کی صورت میں ایک شاندار فتح کا دن تھا سلطان ٹیپو کی شہادت پر ایک بریٹش افسر نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے جبکہ کالیج میں باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ تئیس نومبر اٹھارہ سو کو یعنی کالیج کے قیام کے اعلان کے کوئی چھے ماہ بعد شروع ہوا کالیج کے قوائد و زوابط بنائے گے اس کے علاوہ گورنر کو کالیج کا سرپرست قرار دیا گیا کالیج کا سب سے بڑا افسر پروشت کہلاتا تھا پروشت کا برطانوی کلیسہ کا پادری ہونا لازمی قرار دیا گیا نصاب تعلیم کی بات کی جائے تو فورٹ ویلیم کالیج کے ریگولیشن کے تحت کالیج میں عربی فارسی ہندوستانی سنسکریت مرٹی اور کنڑی زبانوں کے شعبے قائم کیے گئے اس کے علاوہ اسلامی فقہ ہندو دھرم اخلاقیات اصول قانون برطانوی قانون معاشیات جگرافیا ریاضی یورپ کی جدید زبان انگریزی عدبیات جدید و قدیم تاریخ ہندوستان دکن کی قدیم تاریخ طبیعت کیمشٹری اور علوم نجوم وغیرہ کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا کالج میں مشرقی زبانوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا اس لیے اسینا شرکیہ کے شعبوں میں انگریز پادریوں کے علاوہ پروفیسروں کی مدد کے لیے شعبے میں منشی اور پندیت بھی مقرر پہلے بارہ منشی مقرر ہوئے جسے بعد میں بڑھا کر پچیس کر دیا گیا جن تفصیلات کو ہم نے اوپر ملحظہ کیا اسے ان شورٹ دیکھ لیتے ہیں قیام دس جولائی اٹھارہ سو کلکتہ میں لارڈ ویلزلی کے ذریعے مقصد انگریزوں کو ہندوستانی زبان اور تہذیب پرنسپل ڈیویڈ براؤن صدر شعبہ ہندوستانی ڈاکٹر جان گلکریشت کپتان ٹومس کپتان جوزف ٹیلر کولیش کا خاتمہ اٹھارہ سو چوپن میں گورنر جنرل کے حکم سے اٹھارہ سو میں آگاز اٹھارہ سو چوپن میں اختتام کولیش کا پہلا جلسہ چھے دوسرا جلسہ تین مارچ سن اٹھارہ سو دو کولیش میں پڑھائی جانے والی زبانے عربی فارسی ہندی یا اردو بنگلہ پہلے پرنسپل پرنسپل پادری ڈیویڈ براؤن فورٹ ویلیم کولیش کے مصنفین فورٹ ویلیم کولیش صرف ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا بلکہ یہ کولیش اس زمانے میں تصنیف و تعلیف کا بھی بڑا مرکز تھا اس کولیش کے اسازہ اور منشی صاحبان طلبہ کو پڑھانے کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس کولیش میں لغت تاریخ اخلاقی مذہبی اور قصے کہانیوں کی کتابیں بڑی تعداد میں لکھی گئی مصنفین کی حوصلہ عبضائی کے لیے منظور شدہ کتابوں پر انعام بھی دیا جاتا تھا کولیش کے قیام کے ابتدائی چار سالوں میں تئیس کتابیں لکھی گئی چوپن سالوں تک کولیش جاری رہا اور کولیش کی چوون سالہ زندگی میں انیس کلم کاروں نے ساڑھ کے کتاب ساڑھ کے قریب کتابیں تیار کی اہم کلم کاروں میں نام ہے سید حیدر بخش حیدری امیر بہادر علی حسین میر شیر علی افسوس مرزا قاظم علی جوان خلیل علی خواہ عشق اور میر امن وغیرہ مستقبل قریب میں ہم نے جن رائٹرز کے نام یہاں پر پیش کیے ہیں ان کے حیات و خدمات اور انہوں نے فورٹ ویلیم کالج میں کون کون سے کتاب تحریر کی ہے آپ اس کے پارٹ ٹو میں ملاحظہ کرے